موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ورحمت اللہ وبرکاتہو ڈیر ٹینیجرز سیریز کا آخری اپیسوڈ اور نہ معلوم جب دوسری ملاقات ہوگی تب تک آپ یوت ہو گئے ہوگے جیسے کہ میں نے آج سے چھ سات سال پہلے دین فورٹینز ریکارڈ کیا تا آئی پلس چینل کے لیے وہ بیچ کے سارے بچے ٹوئنٹی تھری ٹوئنٹی فور کے ہو چکے ہیں ملتا ہے کوئی نہیں ملتا ہے کوئی مسجد میں مل جاتا ہے بڑا اچھا لگتا ہے کہ یہ ہمارے سٹوڈنٹیں کسی وقت انشاءاللہ زندگی کے کسی نہ کسی کونے پر کسی نہ کسی نکڑ پر آپ سے بھی ملاقات ہوگی دوستوں کا دباؤ کوئی لڑکا سگریٹ پینا شروع کرتا ہے تو دوستوں کے دباؤ میں آکے کرتا ہے کوئی لڑکی سکول لائف میں بڑی موڈیسٹ تھی بہت ہی حیاء والی تھی لیکن کالج میں توٹ جاتے ہیں اس کی حیاء پیئر پریشر اس کی فرنڈز لڑکیاں ہی دوسری لڑکیوں کو خراب کرتی ہے کبھی کبھی پیئر پریشر سے لوگ ڈرگ ایڈکس بن جاتے ہیں پیئر پریشر سے لوگ بگڑ جاتے ہیں یا کہ ان کا کیریکٹر اکھڑ جاتا ہے برسوں کی جو محنت ہوتی ان کے ماباب نے جو تربیت کی مدرسے میں بھی جاتے ہوگے یا مولانا گھر پہ آکے قرآن پڑھاتے ہوگے گھر میں دن کا ماحول ہوتا ہے لیکن پیئر پریشر پیئر پریشر کا ایک بڑا ڈراؤنا ایکزامپل میں آپ کو دیتا ہوں اللہ اس بچے کو ہدایت دے ہمارے جاننے والے ہیں دوبائی میں ہمارے پڑھا ہوسی تھے وہ ان کا بیٹا ٹارنٹ ہم ہے یہ ان کے پاس کینیڈا کا پاسپورٹ ہے ہے انڈین اوریجن کینیڈا کا پاسپورٹ ہے اور ان کا بیٹا جب انڈیا میں تھا بڑا دینی ماحول تھا ان کا بڑا زبرتست دینی ماحول دوبائی میں بھی گئے تو وہاں بھی دینی ماحول بچے نے حفظ کرنا شروع کیا اور تقریباً آدھا قرآن حفظ کر لیا اتنا شوق کہ جب انڈیا میں تھا تو یہ بچہ مسجد میں آزان بھی دیتا تھا اس طرح سے ہی وز ویری گوڈ دندار داڑی بھی تھی اور بے دھڑک دین کی باتیں کرتا تھا نماز کا وقت ہوتا تھا تو نماز پڑھ لیتا تھا اور موڈشٹ بھی تھا پھر اس کے بعد وہ فردر سٹیڈیز کے لیے ٹارنٹ ہو گیا یعنی پاسپورٹ ان کا مل گیا تو یہ لوگ ٹارنٹ ہو چلے گئے ٹارنٹ ہو میں اس نے کسی کالج میں ایڈیمیشن لیا کینیڈا میں اب ہم جانتے ہیں نا کہ ویسٹن کنٹریز میں آزادی کا ایک تفان ہوتا ہے ہماری انڈیا میں اب تک ہوا چل رہی ہے آزادی کی لیبریشن کی ہوا چل رہی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کتنی تبدیلی آگئی ہمارے سماج میں لیکن ٹارنٹ ہو وغیرے میں آزادی کا اور قسم قسم کی آزادیاں لوگ مناتے ہیں اب یہ ساری آزادیاں سیکھتے ہیں کیمپس میں کیمپس میں بڑا آزاد محول ہوتا ہے میں نے کہا نا آپ کچھ بھی کرتے ہو کوئی آپ کو ٹوکنے والا نہیں کوئی آپ کو رکنے والا نہیں نو بڈی سٹاپس ہی تو یہ بچہ ٹارنٹ ہو گیا کالج میں گیا کالج میں فیزکس کے پروفیسر جو تھے وہ ایتھیسٹ تھے دہریہ ایتھیسٹ اللہ کو مانتے ہی نہیں پہلے عیسائی تھے اس کے پاس ایتھیسٹ ہو گئے اب کلاس میں ہر قسم کے بچے تھے بدشت بھی تھا ہندو بھی تھا سیکھ بھی تھا کرشنز بھی یہودی بھی اور مسلمان بھی ہر قسم کے بچے ہوتے ہیں بچہ جب نیا نیا آ گیا تو پہلے تو تھوڑے دن تک دندار تھا اس کے بعد پروفیسر نے بات کرنا شروع کیا اب لڑکے کو محسوس ہوا گھر آ کے بتا تھا ماں ہمارا پروفیسر ایتھیسٹ ہے اور دین کے خلاف بات کرتا ہے سارے مذہبوں کے خلاف روز بات کرتے رہتا ہے پونہ گھنٹہ پڑھاتا ہے اور پندرہ منٹ مذہبوں کے خلاف بات کرتا ہے اور روزانہ اس کا لیکچر ہوتا ہے باتیں چلتی رہتی تھی اور اس کلاس میں اس بچے نے بتایا اس کلاس میں تقریباً سارے بچے ایتھیسٹ ہو گئے تھے اس پروفیسر کا انفلوینز ایسا تھا ہے کون سے مذہب کو آپ فالوے کرتے ہو فالانہ اب شروع ہو جاتا ہے اس کو کنفیوز کرتا ہے سوالیں پوچھ پوچھ کر آپ یہودی ہیں کنفیوز کرو اس کو آپ بائبل فالو کرتے ہو آپ ہندو ہے اس کا کامی یہ تھا کہ بات لوگوں کو ایتھیسٹ بناو اس کو شوک تھا اب کیا ہو گیا کہ سارے بچے یہ جو فرینڈ سرکل ہوتے ہیں کلاس میں اب یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مسلم بچہ ہے وہ اپنے مذہب پہ اڑا ہوا ہے اپنے عقیدے پہ تو یہ سارے بچے روز اس کے ساتھ ڈیبیٹ کرتے ہیں ایک تو پروفیسر کرتا ہے ایک اپنے لیکچر میں پھر ریسس میں کالج کے بعد اور لائبریری میں کینٹین میں یہ فرینڈ سرکل جب ملتا ہے تو یہ بات چیت کرنا شروع کرتے ہیں پیر پریشر یہ لوگ ڈالنا شروع کرتے ہیں دیرے 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 اس کو questions ایسے آنے لگے کہ جس کے جوابات اس کے پاس نہیں تھے شبہات کا شکار ہو گیا confusion کا شکار ہو گیا اب بڑا confused دیرے دیرے پیر پریشر میں وہ influence ہو گیا داڑی شیف کر لی نمازیں کم کر لی دیرے دیرے چھوڑ دی اور پھر اس کی ماں سے کہنے لگا کہ ماں میں مذہب میں نہیں مانتا ماں از اللہ ماں کو صدمہ کہ ہمارے گھر میں دین ہمارے فیملی میں لوگ قرآن کے حفاظ اور ہمارا بچہ دہریہ ہو گیا اور وہ بچہ ایتھیسٹ ہو گیا پیر پریشر میں دوستوں کے چکر میں اور پھر اس کے بعد ملاقات بھی ہوئی میری بات چیت ہوئی لیکن اب کیا ہے لیٹیسٹ مجھے پتا نہیں وہ لوگ کینیڈا چلے گے واپس لیکن بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے بڑا دھراؤنا منظر تھا کہ پیر پریشر کیسا ہوتا ہے پتا ہی نہیں چلتا ہے آدمی کو کہ میں کرپ ہو رہا ہوں یہ تو نہ پریشر ہوتا ہے کہ ریزسٹ کرنا مشکل ہوتا ہے چند سال پہلے مجھے ایک بہن کا فون آیا ٹیلی فون پہ رو رہی ہے ایک مسلم کنٹری سے انڈین اوریجن ہے اور ٹیلی فون پہ رو رہی ہے کہتے ہیں کہ میری بیٹی نے اسلام چھوڑ دیا میں نے بھلا کیسے فرینڈز کے ساتھ فرینڈز کے ساتھ کیسے آپ تو مسلم کنٹری میں رہتے ہو کہا کہ مسلم کنٹری میں تھی تب تک پرابلم نہیں تھا گلف میں اب ہم نے اس کو پوسٹ گریجویشن کے لیے فلانی کنٹری میں بھیجا وہاں فرینڈزوں کے ساتھ وہ اسلام چھوڑ کر کرشن ہو گئی آپ پریشان اس کے بعد میٹنگ ہوئی ڈسکشن ہوا بڑا سمجھایا آنٹھ ہٹ گھنٹا ڈسکشن ہوتا تھا ہم لوگوں کا اس کے ماباب کی موجودگی میں پھر آخری میں اس نے کلمہ پڑھ لیا اس کے تقدیر میں ہدایت تھی اللہ نے اس کو ہدایت پہ لے آیا ماباب کی دعائیں تھی لیکن ڈسکشن کا فوکس اپنا ہے پیئر پریشر سگریٹ مینہ بچہ شروع کرتا ہے لڑکا شروع کرتا ہے کس کا پریشر ہوتا ہے لڑکا آکے پولتا ہے ٹیش کرے گا کیا بڑا ٹیشٹی ہے ارے نہیں ہاں دندی چیز ہے ارے کیا ہے دیکھ کھالی کش مار کے دیکھ پہلا کش مارتا ہے پھر دیرے دیرے ایک آج سگریٹ پیتا ہے اور دیرے دیرے یہ چین سموکر ہو جاتا ہے کہ اس کو سگریٹ کے بینہ چلتا ہی نہیں ہے اس طرح سے کئی بچے سگریٹ پینا شروع کرتا ہے اکسر لوگ پیئر پریشر میں جب کالج میں سٹوڈنٹ جاتے ہیں تو جو آزادی کی ہوا ہوتی ہے اس میں فضل خرچی بھی شروع کر دیتے ہیں میں نے کچھ بچوں کا کاؤنسلنگ کیا تھا کہ فضل خرچی اتنا کرتے تھے کہ یہ اپنے والد صاحب کے ایٹی ایم میں سے پیسہ بھی اڑا لیتے تھے والد کو پتا ہی نہیں کیونکہ فادر جو رہتے تھے وہ تھوڑے سے پرانے ٹیکنالوجی کے ہیں اور ان کو زیادہ ایٹی ایم کے بارے میں پتا نہیں ہوتا ہے بینک میں سیلے لیاں تھی بینک میں سیونگز ہوتی ہے بیٹے کو کارٹ دیتے ہیں جا بیٹا ایلیٹرک بل بھر دے جا بیٹا آن لائن سوسائیڈی کا مینٹیننس بھر دے اس طرح سے بچوں پر ڈیپینڈنٹ ہوتے بچوں کو پتا چلتا ہے بیلنس اتنا ہے اتنا ہے ڈیڈی کے بینک میں تھوڑا تھوڑا لیتے ہیں پندرہ سو پانسو کبھی ٹی شیٹ کھریدا کبھی یہ کھریدا دیرے دیرے موبائل کھریدنا شروع کیا پتا چلا کہ ساف ہو گئی تھی جوری اور بہت سارے بچے ایسے ہوتے ایک بچہ والد صاحب کے جیب سے پیسہ چوری کرتا تھا کیش پیر پریشر میں پارٹیاز ہوتی ہے پارٹی کہ چلو بھئی یہاں پانچ جن ہیں آج ہم فلانی ہوتل میں کھانا کھانے جائیں گے تو سب اپنا اپنا پانسو پانسو روی پہ لے کرانے کا آج یا آج میرے طرف سے کل اس کے طرف سے اب یہ بھی جاتا ہے اب اس کی باری آئی اس کے فادر تو میڈل کلاس کے ہیں اب کھانا کھایا ہے پریشر ہے اب تم کو بھی پارٹی دینی ہے تم پاس ہو گئے ہو تمہارا برث ڈے ہے اس طرح سے بیچارے کے اوپر پارٹیوں کا پریشر ہوتا ہے اب والد صاحب نے سوچا کہ میری بیوی نے چوری کیا یعنی ماں نے چوری کیا اب میہ بیوی کے بیچ میں جھگڑے سوچے کاموالی نے کیا یا دوسرے نے کیا کسی کو شک نہیں کہ یہ چھوٹا بچہ چوری کرتا ہے جھگڑے بڑھتے گئے اس طرح سے بات بگڑ گئی ہاتھا پائی بھی ہوتی رہتی تھی میہ بیوی کے بیچ میں ایک بار بچہ چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا تب معلوم پڑھا کہ بیوی نہیں بلکہ چھوٹا بچہ تینیجر بچہ چوری کر رہا ہے معلوم یہ ہوا کہ پیئر پریشر میں آدمی چور بھی بن جاتا ہے آپ کے دوست کیسے ہیں ہم نے ایک اپیسوڈ میں فرنشپ کے بارے میں ڈسکشن کیا ہے کہ دوست کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے قیامت کے دن آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ہی اٹھے گئے اور ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اگر آپ آپ ایک لہار کی دکان میں بیٹھتے ہیں تو آپ کے کپڑے پہ دھوں گا لگے گا بھلے آپ نے کام نہیں کیا آپ ایک اتر والے کی دکان پہ بیٹھتے ہیں آپ کے کپڑے میں خوشبو آئے گی بھلے آپ نے خریدا نہیں اور لگایا نہیں ماحول کا اثر ہوتا ہے آپ کے فرنڈز اگر گالی بولنے والے ہیں بہت جگہ آپ بھی گالی بولنے والے ہو جائے گے دوستوں کا چننا ویری امپورٹنٹ بہت امپورٹنٹ دوستوں کا چننا اور دوست گلت آپ گلت ایک نمازی کے ساتھ آپ کی دوستی ہو گئی آپ نمازی بن جائے گی وہ آپ کو لے جائے گا نماز پڑھنے اسی لیے آپ جب فرنڈز چوز کریں تو آپ گلاسی فرنڈز مت دیکھیں چمک دمک والے فرنڈ اور شوکھین فرنڈز پیسہ اڑانے والے دوست بائیک والے دوست ایسے لوگوں کو آپ دوست مت بناو اگر فیضیل خرچی میں مقتلہ ہیں کوئی ہمبل لڑکا ہوگا گریب لڑکا ہوگا کالج کے کیمپس میں چکتہ پڑھائی کرتا ہوگا ایسے دو زیادہ اچھے ہوتے کیونکہ یہ پڑھائی لکھائی میں فوکس رہتے ہیں اپنی نماز پڑھ لیتے ہیں آگے چل کر یہ ترقی کرنے والے ہیں باقی کے لوگ تو باپ کے پیسے جب تک ہے تب تک اڑھائے گے اس کے بعد آپ دیکھو کہ بھٹ گئیں گے کیریکٹر کا ٹھکانہ نہیں ہوتا بیچاروں کا کیا آپ چاہتے ہو کہ ایسے دوستوں کے ساتھ رہ کر آپ اپنی دنیا راکھر تک خراب کرے بالکل نہیں کوئی نہیں چاہتا ہے تو کیا ہونا چاہیے اس کا علاج کیا ہے دو چیز ہوتے ہیں یا آپ دائی ہیں یا آپ مدو ہے دائی کہتے ہیں آپ influence کرو کس کو invite کرو بھلائی کے طرف اور مدو کہتے ہیں جس کو invitation ملتا ہے اور وہ accept کرتا ہے مدو ایدر یوار دائی اور یوار مدو یا آپ کسی کو بھلائی کے طرف بلائے گے یا آپ اس کی برائی کے طرف کے پکار کو آپ accept کرو گے تیسرا کیا ہے کہ تم تمہارا کام کرو میں میرا کام کرو پھر بھی ہم لوگ اچھے دوستیں نہیں ہو سکتا ہے یا آپ اس کے جیسے برے ہو جائے گے یا وہ آپ کے جیسے اچھا ہو جائے گا تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا you have to influence your friend circle without getting influenced by them آپ کو اپنے دوستوں کے اوپر اپنا سکھا جمانا influence ہونا کیوں قرآن کی آیت ہے you are the best of the people اللہ نے ایسے لوگوں کی تحریف کیے جو لوگ بھلائی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اب آپ کے friend circle میں کوئی لڑکا بیٹا ہوگا کسی لڑکی کے بارے میں غلط کومنٹ پاس کرے گا vulgar obscene آپ کے بھائی boss please کم سے کم میری موجودتی میں ایسی باتیں مت کر آپ کم سے کم مو تو کھولو کسی کو روکو تو صحیح ہو سکتا ہے وہ آپ سے دوستی توڑ دے گا تو کوئی بات نہیں ہو سکتا ہے آپ کی presence میں وہ رک جائے اور آگے چل کر شاید وہ توبہ بھی کر لیں influence اور اگر آپ خاموش رہے ہیں ہاں 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 جیسے ایک لڑکا تھا مدو کی سمکہ تھا مدو نمازی ٹوپی بھی پہنتا تھا ہلکی ہلکی داڑی بھی تھی اور کرتا پہ یامہ پہنتا تھا مدو لیکن مدو influence نہیں کرتا تھا کہ لوگوں کو عمر بن معروف اور نہیں انیل منکر نہیں کرتا تھا لوگوں کو برائی سے نہیں روکتا تھا اب فرینڈ سرکل کے ساتھ کھڑے ہیں وہ گالیاں بول رہا ہیں یہ کر رہے ہیں یہ کھڑا ہے کچھ نہیں یہاں آئی تو بھی آئی ایک لڑکی وہاں سے گزری پڑوس کی مولے کی اور اس سرکل میں سے کسی نے مزاق اڑایا اس کا اس لڑکی کا اب وہ لڑکی نے پلٹ کے دیکھا تو سب کھڑے تھے اب جا کر اس نے اپنے بھائی اپنے اببہ سب کو بلا کر سب کو لے کر آئے سارے لڑکے بھاگے سب تو کپڑے ٹی شٹ جینز پہنے تھے تو آئیڈنٹیفائی نہیں ہوتا ہے لیکن یہ کرتہ پہ جاں میں والا بچہ ابھی بھی ادھر کھڑا تھا گروسری خرید رہا تھا اس نے آئیڈنٹیفائی کر دیا یہ بھی تھا دیکھو گلت دوستی کا نتیجہ والی صاحب نے اور بڑے بھائی نے اس لڑکے کے ساتھ چھگڑا کیا باتچیت بگڑی اور اس کو مارا تو ہماری بہن کی مزاق کرتا ہے وہ لوہار کی دکان پہ بیٹھے تو دھوان لگ گیا اس کو اس کا قصور ہی نہیں تھا لیکن کیوں آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رہے معلوم یہ ہوا پیئر پریشر تھا ایک انفلونس تھا جس کی وجہ سے اس کا نقصہ ہو گیا آپ کا بھی ہو سکتا ہے اگر آپ لوگوں کو برائی سے نہیں رکے گئے in your presence آپ میں guts ہونا چاہیے آپ میں courage ہونا چاہیے کہ آپ بولو کہ اسکیوز می یہ باتیں میری محفل میں نہیں اگر میں ہوں تو یہ بات نہیں ایک ایسے impression ہو جاتی آپ کی کہ آپ کے آنے کے ساتھ آپ کے فرنڈ سرکر بولیں گے دیکھو بھائی نسار آ رہا ہے نا ابھی یہ بات نہیں کرنا میں نے جب نیا نیا دین سکھنا شروع کیا داڑی رکھنے شروع کی میری ٹکرنے کے اوپر ایجار جانے لگی میں قرآن پڑھنے لگا نماز پڑھنے لگا مسجد میں تو میرے اندر چینجز آنے لگے تو میرے اوپر پیر پریشر آنے لگا ریالیٹیس کا کچھ ریالیٹیس کا یا سو چوے مار کر بلی ہج کو چلی پریشر میں تحجد میں اٹھ کر اللہ سے دعا کرتا تھا اللہ دیکھنا مجھے پیر پریشر میں توڑ دی دینا تُنہیں ہدا دیئے تُو حفاظت کرنا میں دعا کرتے رہتا تھا اور یہاں سے میرے پر پریشر ہے فلانا ڈیمکا یہ وہ کیسا ہو گیا ارے تُو کیسے تھا ارے کیا حلیہ بنا کر رکھا یعنی لوگ مجھے ایکسٹریمیس سمجھنے لگے تھے کچھ لوگ کچھ لوگ مجھے بیک ورڈ سمجھنے لگے تھے کہ پڑھا لکھا لڑکا ایسا کیسا لوگ ایسا سمجھنے لگے لیکن پیر پریشر تھا میں رجش کرتا تھا میں رو کر دعا کرتا تھا اپنے حفاظت کے لیے دعائیں بہت ضروری ہیں اہدین السراط المستقیم اللہ استقامت پر گائیڈنس دے مجھے پھر دیرے دیرے ایسا ہونے لگا کہ لوگوں نے میرے ساتھ دوست ہی توڑ دی کوئی بات نہیں میں نے اپنے دل کو اتمنان دلایا اللہ دوسرے دوست دیں گے اس کے بعد میرے اچھے پڑھے لی کے دوست آنے لگے پھر نسار نڈیر والا نسار بھائی ہو گئے استاد نسار ہو گئے کچھ لوگ شیخ نسار بولنے لگے لیکن رزیش کیا ہم نے پیئر پریشر کو کوئی مجھے کہتا تھا یہ کیا ہولیا ہے تو ہم کہتے تھے یہ کیا ہولیا ہے ایک بار ائرپورٹ پہ کھڑا ہوں سیکیوریٹی آفیسر مجھے کہتا ہے آپ کی پہنٹ اکنوں کے اوپر کیوں ہیں کپڑا کم پڑ گیا میں نے کہا وہ دیکھو چڑی پہن کے کھڑا ہے اس کو بولو کپڑا کم پڑ گیا نہیں بولیں گے ہماری مرضی بھائے ہم کچھ بھی پہنیں تو چھپ ہو گیا تو یہ بہدوری آ جاتی ہے کہ نہیں انیر مرکر کے خلاف بات کرنے کی اچھائی کا حکم کرنے کی ہمت آ جاتی ہے اس کام کو کرنے کے لئے ہمت ہونی چاہیے سچ بولنے کی ہمت آتی ہے تو جب آپ میں بولنے کی ہمت آئے گی تو آپ کے اندر بہدوری آئے گی جب بہدوری آئے گی آپ پیئر پریشر کو ریجسٹ کریں گے جب پیئر پریشر کو ریجسٹ کریں گے تو you will be able to dominate them اور آپ اپنا influence ان پر رکھے گے بھلایا یہ کا influence کیا سگریٹ پیتا چل میں تیرے ساتھ دس منٹ باپ کرتا ہوں کیوں سگریٹ پیتا دیکھ تیری میری دوستی پرانی ہے تیری سگریٹ ابھی ابھی چالو کیے یا میں سگریٹ پینا چالو کروں یا تُو چھوڑ دے نہیں یار نسار کیسے تُو چھوڑ دے سگریٹ تُجھ کو کچھ ہو گیا تُو اکیلا بھائی ہے تیری تین بہنیں ہیں تیرے اببہ ریٹائر ہونے کی تیاری ہے تُجھ کو کچھ فیفڑے میں ہو گیا کہاں سے پیسہ لائے گئے تیرے علاج کا یار کیسی بات کرتا ہے ڈائریک مو بے بول دیا کیسی بات کرتا ہے تُو یار سگریٹ پیئے گا ہاں تُو بسر پر پڑا رہے گا بہنوں کے رشتے نہیں آئیں گے رشتے آئے گے تو شادیہ کا پیسے نہیں ہے تیرے اببہ کے پاس what nonsense میں نے کہا چھوڑ دے ابھی چھوڑ دے نہیں انشاءاللہ کل سے دیرے دیرے جب کوئی چیز حرام ہوتی ہے پتا چلتا ہے تو اسی وقت چھوڑنے کی میں تیرے ساتھ ہوں چل میں اس کے ساتھ رہنے لگا ہم مسجد میں جانے لگے ماشاءاللہ سگریٹ چھوڑ دیں پیئر پریشر پہ آپ انفلوینس کرنے کا you have to resist پیئر پریشر مزاق اڑائے گا کوئی تو تم بولو کیا بھئے مزاق کیوں اڑاتا ہے کیا لگا آپ کو کچھ برا ہے کیا میرے داڑی میں کچھ برا ہے کیا ہمارے پردان منتری کی داڑی ہے اس سے پہلے پردان منتری تھے ان کی بھی داڑی ہے ربین درانہ ٹاغور کی بھی داڑی ہے ابراہم لنکن کی بھی داڑی ہے جارج برناٹ شاہ کی بھی داڑی ہے کیا بھئی اور بغیر داڑی والے کیا ہے ہٹلر بغیر داڑی کا تھا لیکن کتنا بڑا ہنگامہ کر دیا تو معلوم ہوا کہ بھئے داڑی بغیر داڑی کیا آپ مجھے کیوں مزاق کرتے ہو you must be able to resist onslaught وہ بچہ ٹارنٹ ہو جا کر بگڑ گیا کیوں کہ اس نے پیئر پریشر میں دب گیا اس نے ٹریننگ نہیں حاصل کی اس نے پیئر پریشر کو آپ کو رزیسٹ نہیں کیا وہ کہہ سکتا تھا پروفیسر صاحب ہم یہاں فیزیکس پڑھنے آئے ہیں ایتھیزم کا دسکشن میں آپ کو میرے سکولر کے پاس رچلوں گا وہاں کریں گے اس میں گٹس نہیں تھے بولنے کے لئے سر we are paying fees in dollars and one dollar is equivalent to 75 rupees of my country it takes huge amount for my parents to spend money that I come here and become atheist and listen to your ایتھیزم I don't pay fees for ایتھیزم یہ ہمہ تو نہیں چاہیتے بولنے کے لئے if you want to discuss about ایتھیزم come and speak to my scholar I will arrange up a meeting on zoom let the class also decide ایک دو بار رزیش کرتے تو پروفیسر چھپ ہو جاتا لیکن رزیسٹنگ نہیں تھا temptation کو روکنے کی کوشش کرتا دیرے دیرے inferiority complex کا شکار ہو گیا peer pressure زندگی برباد کر سکتی ہے آخرت بھی برباد کر سکتی ہے لوگوں کے اندر بولنے کی حمد نہیں آتی ہے اسی لئے اللہ نے کہا آپ رب بھی معروف کرتے رہو بائی صاحب یہ لاکھال کے چھلکا یہیں کیوں پھے گا ہو سکتا ہے آپ خود فسل پڑھو گے پلیز وہاں سے اٹھا کر کچھر کے ڈب میں میں ڈا لیے ہمت ہو نہیں چاہیے اسکیوز می آپ یہاں سگریٹ پیتے ہو بسٹوپ میں سب کو تکلیف ہوتی ہے پوچھئے سب کو فیک دیجے سگریٹ آپ یہاں پہ پبلک پلیس پہ سگریٹ نہیں پی سکتے ہیں جھگڑا نہیں کرنے اے کیا ہے سگریٹ کی پیتے ہیں میں جھگڑا کرنے کی بات نہیں کرتا ہوں جھگڑا کریں گے تو آپ فسادی ہو جائے گے یعنی پولائٹلی اچھی انداز میں یاد دینا سبق فیرون سے بات کریں گے موسا لیکن اچھی انداز میں تو جھگڑا کرنے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں میں کہتا ہوں کہ منکر کے بارے میں لوگوں کو روکنا پیار کے انداز سے اچھی بات ہے لیکن پیر پریشر کا ایک اور نقصان ہوتا ہے کہ کبھی کبھی لوگ ڈرکز جیسے عادتوں کے بھی شکار ہو جاتے ہیں کچھ لوگ کچھ بہنیں کچھ لڑکیاں پیر پریشر میں آتے ہیں اور آوٹ آف سٹیٹ پڑھائی کرنے جاتے ہیں مثال کے طور پر کشمیر کی لڑکی دلی یا پنجاب پڑھنے جاتی ہیں یا بمبئی پڑھنے آتی ہیں گاؤں کھیڑوں کی لڑکیاں بی ٹاؤن کی لڑکیاں ہوسٹل میں رہتی ہیں ہوسٹل کا فرنڈ سرکل کیسا کچھ لڑکیاں بھی سگرٹ پیتے ہیں یہ بھی دیکھتی ہیں تو یہ جو لڑکی اچھے ماحول سے آتی ہے کسی بھی مذہب کی ہو وہ بگڑ جاتی ہے ہوسٹل میں کون دیکھنے آتا ہے آپ کیا باتیں کرتے ہو آپ کیا کرتے ہو ہوسٹل میں بھی بگڑ جاتے ہیں کیونکہ ریزیسٹنگ نہیں تھا کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو ریزیسٹ کرتی ہیں ہم نے پڑھا ہے ایسی لڑکیوں کے بارے میں کہ جب یہ ہوسٹل میں جاتے ہیں اپنا ہجاب کا اعتمام کرتے ہیں اپنی حیاء کیوں پروٹیک کرتے ہیں اگر کوئی لڑکی ان کے اوپر پریشر دالنے جاتے ہیں تو یہ اپنا پریشر اس پہ ڈالتی ہے اس کو لیکچر دیتی ہے اس کو سمجھاتی ہے یا وہ لڑکیاں اس سے دور ہو جاتی ہے یا یہ ان سے دور ہو جاتی ہے یا وہ لڑکیاں صدر جاتی ہیں اس کے علاوہ کیا اوپشن ہے یہی تو ہوتا ہے یا آپ ان کے ساتھ رہ کر بگڑ جاؤ یا وہ آپ کے ساتھ رہ کر صدر جائے یا آپ کو چھوڑ کے چلے جاؤ یا آپ ان کو چھوڑ کے چلے جاؤ یہی اوپشنز ہوتے ہیں اس میں ڈرنا کیا ہے کوئی آپ کو مارے گا نہیں بھئیہ دعوت سبھی لوگ دیتے ہیں شراب کی کمپنی شراب پینے کی دعوت دیتا ہے ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے سگریٹ والے ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے سگریٹ کی دعوت دیتے ہیں بے شرمی والے بے شرمی ویڈیو کلپس بنا کر ایسی بے خودی فلموں کے طرف دعوت دیتے ہیں دعوت تو سبھی دیتے ہیں ہمارا کامیں بھلائیوں کے طرف لوگوں کو دعوت دینا تو آئی ہوپ دے پیر پریشر اس کلیر پیر پریشر سے کبھی بھی جھکنا نہیں البتہ دونٹ بی رفن ٹف دونٹ بی ای فائٹنگ کک بی پولائیٹ سمائل ایڈر پیپل اینڈ ٹاک ٹو دیم بھائی سگریٹ مٹی ہو دوست ہم کو برا لگتا ہے ہم کھل کر بولنے کی کوشش کرو ٹھیک ہے تو یہ ہمارا دین فورٹینز کا فورٹیت اپیسوڈ تھا بڑا مزہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ اتنے دینوں میں بیٹھ کر اتنی باتیں کری اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ آپ کے تقدیر میں اللہ کے دین کی باتیں سننے کی بات لکھی تھی اللہ نے مجھے چناب کے لیے بڑا اچھا لگتا ہے بہت ایموشنلی میں اس اپیسوڈ کو کر رہا ہوں صویرے سے تھکا ہوا ہوں اپیسوڈ پر اپیسوڈ چل رہے ہیں لیکن ایک ایسی محبت ہو چکی ہے مجھے اس آڈینس کے ساتھ اس سیریز کے ساتھ خاص کر کے کہ اس سے پہلے میں نے پچیس اپیسوڈ کیے اور یہ چالیس اپیسوڈ سکسٹی فائیو اپیسوڈ میرے ٹی نیجر میں ایک اپیسوڈ بھی اگر ملتا تو میری زندگی شاہد بہت اچھی رہتی ہے بہت بشمن میں میں دین کے طرف آ جاتا یہ ایموشن سے میرے لیکن ساتھ میں میں دعا بھی کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے یادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہنے والا بھی محتاج سننے والا بھی محتاج اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں کو ہمارا جو ملنا ہے جیسے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ دو مسلمان بھائی دین کے نسبت سے ملتے ہیں اس سے پہلے کی دونوں الگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے ہمارا ملنا اللہ قبول کرے اپنے دین کے لئے سبحانک اللہمہ و بحمدیکا اشہد اللہ الہ الا انتا استغفیرکا و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں